بچے کی پیدائش والدین کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا باعث ہوتی ہے لیکن بعض اوقات پیدا ہونے والے بچے کو کوئی ہیلتھ ہیشو ہوتا ہے اور اسپیشلی ان بچوں کو جن کی پیدائش وقت سے پہلے ہو جاتی ہے جنہیں ہم پری میچور بی بیز کہتے ہیں ایسے بچوں کو جو پری میچور ہوتے ہیں یا جن کو کوئی ہیلتھ ہیشو ہوتا ہے ان کو نائی سی یو یعنی انتہائی نیگتاشت وارڈ میں متقل کیا جاتا ہے اور وہاں ان کو انکو بیٹر وغیرہ میں رکھا جاتا ہے لیکن ڈبیو ایچو نے ایک سٹیڈی کی ہے یہ سٹیڈی انہوں نے انڈیا اور افریقہ کے چار کنٹریز میں کی ہے اس میں بچے کو پیدائش کے پورن بعد ماں کی چیس کے ساتھ ڈریکٹ سکین ٹو سکین کنٹیکٹ میں لٹا دیا جاتا ہے اور اسے ہم کینگرو مدر کیئر یا کے ایم سی کہتے ہیں اسے کینگرو مدر کیئر اس لیے کہتے ہیں جیسے فیمل کینگرو جب بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بچہ پری میچور ہوتا ہے تو مادہ کینگرو اس بچے کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھیلی میں کچھ سر تک رکھتی ہے ڈبلیو ایچو نے میگی دو سر ایکیس میں رپورٹ شائع کی جس میں اسٹیڈی میں ڈبلیو ایچو نے بتایا کہ کینگرو مدر کیئر سے پینتیس پرسنٹ تک بچوں کی مروٹیلٹی ریٹ ہے اس میں کمی واقعہ ہوتی ہے یعنی اس کے بہت حوصلہ افضار ریزلٹ ہیں اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں کینگرو مدر کیئر سپیشلی ان بچوں کے لیے ہوتی ہے جن کا ویٹ برس پہ کام ہوتا ہے یا جو پری میچور ہوتے ہیں یا جو سک نیو بورنز ہوتے ہیں کینگرو مدر کیئر ان بچوں کے لیے بہترین ہے جن کو پیدائش کے بعد نصری وارڈ میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتے یعنی کریٹیکل ایل نہیں ہوتے ڈبلیو ایچو کی نئی گائیڈ لائنز کے مطابق جن بچوں کو کینگرو مدر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پیدائش کے فوراں بعد ماں کی سینے کے ساتھ ڈریکٹ سکین ٹو سکین کونٹیکٹ میں لٹا دیا جاتا ہے یعنی زیرو سیپریشن بیٹوین مدر اینڈ بیبی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس سے جو ہے نا بانڈیشن بنتی ہے ماں اور بچے کے بیچ میں اور جو ماں کا دودھ آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے کا کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا بچہ رہتا ہے ہم اس کو ساف کرتے ہیں اچھے سے رکھتے ہیں بچہ ہمارے پاس رہتا ہے بچہ گرم رہتا ہے ہمیں تو بہت اچھا لگا ہم جاتے کہ ہر اسپتال میں یہ سویدہ ہونی چاہیے جب بچے کو مدر کے ساتھ ڈریکٹ سکین ٹو سکین کاؤنٹیکٹ میں لٹایا جاتا ہے تو مدر فیڈ جو ہے یعنی ماں کو دودھ زیادہ پروڈیوز ہوتا ہے اس طرح جو پیدائش کے فوراں بعد اگر کسی بچے کو این آئی سیویو میں رکھنا پڑے تو اس کو جو ڈبے کا دودھ پلانا پڑتا ہے پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی اور بچے کو ماں کا دودھ پلائے جاتا ہے اس طرح جب بچے کی سکین ڈریکٹ کانٹیکٹ کے ساتھ مدر کی سکین کے ساتھ آتی ہے تو جو ہمیں انکو بیٹر میں بچے کا ٹمپریچر کنٹرول رکھنے کے لیے رکھنا پڑتا ہے اس کو انکو بیٹر میں وہ اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی اس کے علاوہ اس کے بہت سے اور بھی فائدے ہیں جیسا کہ اگر پیدائش کے فوراں بعد بچے کو این آئی سیو میں شفٹ کیا جاتا ہے تو مدر ڈپریشنز کا شکار ہو جاتی ہے جبکہ کینگرو مدر کیر سے ماں اور بچے کے درمیان ریشتہ جلدی ڈویلپ ہو جاتا ہے اور ماں کی بھی تسلی رہتی ہے آج کی ویڈیو صرف یہ بتانے کیلئے تھی کہ کینگرو مدر کیر ہوتا کیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کینگرو مدر کیر کا پورا پروسیجر کیا ہے اور اس میں ڈاکٹرز کو اور مدرز کو کن کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اور اس دوران مدر نے کیا کیا کام کرنے اور اپنی کیر کس طرح کرنی ہے باقی آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ